اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ جان کے بھی ہوں گے خیر آفیس ہوں گے تو ویلکم بیک کرتے ہیں اگر آپ کا اس برینڈ نیو ویلوک میں تو ٹیٹل ہو تھامنے سے پچھوڑ چکا ہوگا آپ کو کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا تو یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ ہماری مطلب آپ کہہ لو کہ سیکنڈ روٹیشن ہے ٹوٹلی تو ٹھرڈ ہے لیکن اترہ ویسے ریڈیولو جی وارڈ میں سیکنڈ روٹیشن ہے کیونکہ یہ ہو رہا ہے ہمارا سیکنڈ افیلیٹڈ ہسپٹل میں لیکن جو ہماری فرسٹ سوجری کی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہماری تھرڈ افیلیٹڈ ہسپٹل میں تو یہ ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو پیڈنٹس یا بچے یا جو ریلٹیو رشتہ دار کہتے ہیں چینہ میں امی بیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چینہ میں یہ نہیں ہے چینہ میں وہ نہیں ہے پرینٹیکل نہیں ہے چینہ میں کلینکل نہیں ہے تو یار یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ دیکھو جا رہے ہیں ہوسپٹل میں اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو کتنا کو کلاسی سے دیتے ہو کتنے کو بنک مارتے ہو تو بغیر ٹیم ویس کے چلتے ہیں کیونکہ آر ایڈی میں کافی لیٹ چوک ہو چکا ہوں تو لیٹس کم ویڈ می تو یار میرے ساتھ بھی جا رہے ہیں میرے دوست ڈاکٹر سفیان صاحب تو یار میں آپ کو ایک بات بتا چلوں جتنا موسم چیچی ہار کا حسین ہوتا ہے نا سردیوں میں مطلب سنو فال کی وجہ سے اور گرمیوں میں مطلب یہاں پر گرینری بہت مزدگ ہوتی ہے لیکن یہ جو درمیان میں موسم ہے نا ابھی یہ جو آٹم کا موسم ہے ابھی مطلب ونٹر آنے والا ہے اس میں یار یہ ادھر پولن گرین اور یہ بہت سی چیزیں مطلب گن بلا آجاتا ہے ہوا میں تو یہ سب سے بڑا مطلب عذاب لگتا ہے کہ یار یہ کب جان چھوٹے گی اس کام سے باقی یہ جو انولمنٹ ہے وہ بہت مزدگ ہوتا ہے سامنے آرہا ہے میرا بیاج میٹھ اشارے کرتا ہوا پتہ نہیں کدر سے آرہا ہے یونیورسٹی میں آئیکل تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا گر رہے ہیں لیکن یونیورسٹی جو سین ہے آج کل وہ کچھ اس طرح گیا ہے بہت مزدگی سکون میں ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو باہر ونڈ میں پولن گرین اور یہ گند ہے نا اس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے بس میں ہم بیاد چکے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن آئی ٹھنگ سو دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے ابھی تک تو یہ ساری کھالی تھی لیکن ابھی اس میں یہ گھسنے لگے ہیں چائنیز ابھی میں جس جگہ پہنچ چکا ہوں اس کا نام ہے جی فنگ مانگ چینیز میں لیکن ہمارا ایک پاکسانی سینگر اس کا اللہ بھلا کرے ٹھیک ہے اس نے ہمارے لئے اسانی پیدا کیا ہے وہ اس طرح اس نے اس مارکٹ کا نام رکھ دیا گریب مارکٹ مطلب تھوڑی سی چیپ مارکٹ تھی چیزیں سستی مل جاتی تھی اس نے نامی رکھ دیا گریب مارکٹ تاکہ مطلب اسانی اور اکنائز کرنے میں بچوں کو بولنے میں یہ وہ مارکٹ ہے ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں تیار نمبر بس پہ ٹھیک ہے یہاں سے آگے جانا ہے ہم نے یہ نمبر بس لے میں ہی ہے تو پہنچ میں ہیں ہم گناس پہنچ گا پہنچتے ہیں ہم کرسکل نمبر بلتے ہیں آپ کو ہوسکٹل کریں تو ہم نے آئے فائنلی کیا ہم ہوسکٹل پہنچ چکے ہیں یہاں ہوسکٹل ہے ھیک ہوسکٹل ہے تو ہماری فرس افلییٹڈ ہورٹیشن ہے ہی تھا ریڈیولوجی وارڈ کی دیپارمنٹ کی وارڈ کی ہے وہ ہی تھا ٹھیکی بیلڈنگ میں ابھی ہماری سیکنڈ مطلب روٹیشن ہے تو اس کا ہمیں بلایا انہوں نے فورتھ بیلڈنگ میں دیکھتے ہیں وہ کتر ہے ہے تو وہ بھی مطلب ریڈیو تو جی وارٹ یہ ہے وہ بیلڈنگ جہاں پر ماری کلاس اس ہے کولوجی بیلڈنگ یہ ہے بیلڈنگ اور دیکھتے ہیں ابھی کلاس کونسی ہے پھر چلتے ہیں کلاس میں ٹائم کافی ہو چکے ہیں ریڈی لیٹ ہیں یہ واش روم یہ کلاس ہوگی میرا خیال ہے یہ آیا ہے مطلب بچی صحف gas یعین دیوڈنگ ایلتا ہم لا پک verses یعین کرسی یا ڈالdt Blue بیتر 단غ یئی بیتر �ensہ یہ پرسٹی ہے یہ پرسٹی ہے پھر آج جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے سیٹی سکن ٹھیک ہے اس کی بیسک کروائی جا رہی ہے مطلب سیٹی سکن مشن کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بید مختلف یہ بید مل رہی ہے یہ بیسک کرنے والے ہیں پر ہی سکنے والے ہیں جو کہ ہمارے اپنے کلاس میں لکھے ہیں تو ہمارا پرسٹ پیشنٹ ہے وہ یہ ہے جی دیکھ سیں ہیں یہ یکا دوکہ پیشنٹ ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے کلاسی باغرہ سے تو ہم ہو چکے ہیں فری جتنا ہم نے مطلب روٹیشن اپنی کرنی تھی وہاں سے ٹچھنے ہمیں گا سٹوڈنٹ چرو فوٹو سیشن پر مطر جو اپنے ہوسٹیل بھی آتے ہیں چام ہوتا ہے نیا نیا کیا اور پچھلز بنانی ہے اب وہ کام ہو رہا ہے تو ملتے ہیں آپ کو پھر اس کے بعد پچھلز بنانی ہے ہم بھی دو چار کیا ہے چلو انسا گرام میں بندہ پوسٹ ہی کر دیتا ہے ملتے ہیں پچھلز لینے کے بعد یہ شہزادے ماشاءاللہ بہت چام کے ساتھ اپنا ہے فوٹو سیشن کرواتے ہوئے یہ بھائی پچھلز لیتے ہوئے تو یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ ہوسٹیل سے ہم نکل چکا تھے واپس جا رہے تو دوم کی طرف تو سوچا راستے میں کافی مزے کا ویدر لگ رہا تھا تو پیدل چلتے ہیں تھوڑا سا ووک کرتے ہیں اور آپ کو مزے مزے کا ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ چیز جو سب سے بڑی لیک ہے نا وہ دکھاتا ہوں اور اس کا ویو آپ انجوائے کریں ہم جا رہے تھے واپس دوم کی طرف سوچا آپ کو یہ بھی دکھاؤں یہ بہت ہی مزے کی مطلب ووک کرنے کی انہوں نے ٹریک بنایا ہوا ہے یہاں پہ میں نے جتنا بھی دیکھا نا جتنے بھی اول ڈیج پرسن ہے یار اوٹے ہو یا مرد ہو اگلے یہاں پہ آکے سکون سے بہت مزے کی ووک کرتے ہیں اور کافی دیر تک ایکسرز کرتے ہیں لیکن یہ چیز پاکستان میں دیکھنے کو کم ملتی ہے کیونکہ یہ یار جتنا ڈیویلیپنٹ کرنچے ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے جو سینئر سیٹیز ان کو مطلب فسلیٹیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز میں لگتی ہے یہاں پہ ہم تھک چکے تھے تو سوچا کہ انہوں نے ٹاکسی لے لی جائے تو شو شوی در یہاں بے اپنے باتوں پہ لگا ہوگا ہے تو ہم نے بھی چھوڑ گیا اس کو اس کے کام پہ ہمیں بس چیزیار ہماری یونیورسٹی پہنچائے ملتے ہیں یونیورسٹی میں ہم اپنی یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں واپس تو اب دیکھا ہے کہ ایک نیا پروگرام جاری ہے یہاں پہ مطلب کچھ نہیں ہے یہاں ہر روز کچھ ہوتا ہی رہتا ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں آج پتہ نہیں یہ کیا چینیز کا کوئی اپنا ہی ہے سٹوڈنٹ کا فنکشن کوئی ان کا اب اس کی تیاری چل رہی ہے ای تنکسو یہ رات کو ہوگا یہ رہیرسل ہو رہی ہے میرا خیالہ ان کی تو یہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ملا لگا رہتا ہے یہ بھی آپ نے خود ایڈیس کرنا ہوتا ہے اپنے سٹڈی کا ٹائم اپنا مطلب یہ انجوائیمنٹ کا ٹائم یہ بھی سٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہی بھلوگ آج یہاں کا یہی پہ انڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو تک اپنے ہوسٹ حافظ عمر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ